احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کے خلاف نیب ریفرنس کی سمات کی سمات کے دوران استغاثہ کے گواہ اسسسٹن کمیشنر تحصیل شالیمار لاہور علی اکبر بھندر نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا گواہ نے عدالت کو بتایا کہ وہ نیب کے نوٹس پر اگست 2017 میں نیب آفیس لاہور میں پیش ہوئے گواہ کے مطابق انہوں نے اسحاق دار اور ان کی فیملی کے موزہ بھٹیاں تحصیل رائیونڈ میں دو کنال 19 مرلے کی جائداد کی تفصیلات نیب کو دیں نیب ریفرنس سمات میں اسحاق دار کے خلاف نیب ریفرنس میں استغاثہ کے تین گواہوں کے بیانات کلم بند کیے گئے جبکہ استغاثہ کے چوتھے گواہ کابوس عزیز کا مکمل بیان کلم بند نہیں ہو سکا کابوس عزیز نے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ میں نے جس دن ریکارڈ ترتیب دیا اس کے اگلے ہی دن ملازمت سے برطرف کر دیا گیا لہٰذا ریکارڈ کے لیے ڈائریکٹر آپوریشنز نادرہ کو طلب کیا جائے سمات کے بعد احتساب عدالت نے اسحاق دار کے خلاف نیب ریفرنس کی سمات 26 جنوری تک ملتوی کر دی واضح رہے کہ اسحاق دار کے خلاف استغاثہ کے 28 گواہان میں سے اب تک دس کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں